السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعفیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام تو خوشی آتا فرمائے آمین ہر قسم کی بیماری کا سو فیصد گرنٹی شدہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں بیماری کا تعلق جسمانی سے ہو یا روحانی سے ہو جادو جنات کے مسائل ہو کالا جادو ہو سفلی جادو ہو سہر یا سایہ ہو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہو الحمدللہ آپ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماری سے شفایاب ہو سکتے ہیں عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو بہ آسانی آپ کو ملتی رہے عمل یہ ہے اگر آپ عمل کو نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی عمل یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے مریض کو سامنے بٹھائیں مریض کو سامنے بٹھا پر کر آپ نے دو عمل کرنے ہیں دو دم کرنے ہیں ایک نماز فجر کے بعد اور ایک رات کو نماز عشاء کے بعد عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل آسان ہے صرف سمجھنے کی بات ہے مریض کو سامنے بٹھائیں اور اس کے سامنے آپ ان چار صورتوں کو اتنی تعداد میں پڑھتے جائیں سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ سورتِ علم نشرح گیارہ بار پڑھیں سورة القدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد سورة التقاسر الحاکم التقاسر گیارہ بار پڑھیں اور آخر میں سورة فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو بھی گیارہ بار پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ اس طرح کریں کہ آخر میں پھر گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس مریض پر دم کریں اور دم کرنے کے بعد اپنے سامنے اس مریض کو لٹا دیں لٹانے کے بعد آپ ایک گلاس پانی منگوائیں اس پانی پر یہی عمل دوبارہ کریں اول آخر گیارہ بار درود ابراہیمی سورة علم نشرہ گیارہ بار سورة القدر گیارہ بار سورة تقاسر گیارہ بار سورة فاتحہ گیارہ بار اور اس کے بعد آخر میں گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس گلاس پر دم کریں دم کرنے کے بعد اس کا آدھا پانی اس مریض پر چھٹکاؤ کریں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کیونکہ مریض آپ کے سامنے پہلے لیٹا ہوا ہے سر سے لے کر پاؤں تک آدھا پانی گلاس کا اس کے جسم پر چھنٹے ماریں جو پانی بچ جائے جو پڑھائی کرنے والا بندہ ہے اس مریض کو اٹھا کر بٹھائے اور وہ پانی اس کو پلا دیں تو اسی طریقے سے آپ نے رات کو عشاء کے بعد بھی یہی عمل دو بار کرنا ہے پہلے اس کو دم کر لیں پھر پانی پر دم کر کے اس کو آدھا پانی پلا دیں آدھا اس کے جسم پر چھڑکاو کریں سات دن آپ یہ عمل کریں بفضل خدا انشاءاللہ کسی قسم کی بیماری آپ کے جسم کے اندر روحانی ہے آپ کے جسم کے اندر یا جسمانی مرد ہے بفضل خدا الحمدللہ اس عمل کی برکے سے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو مریض ہے وہ تنگ درست اور صحت مند ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو آپ نے ضرور سکراب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ